اور دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کرونا پابندیوں میں مزید نرمی کرتے ہوئے ہالز میں شادی بیعہ کی تقاری پر آئے پابندی ختم کرتی گئی شادی ہالز آج بھی کھل گئے کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کیا جائے گا ساتھ شادی ہالز بھی آج سے کھل رہے ہیں اور چاروں صوبائی حکومتوں نے نوٹیفکیشن جاری کر دی ہیں انتظامیہ کو ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایات کی گئی ہیں محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق مہمانوں کا ہاتھ نہ ملانے بگرگیر نہ ہونے موبائل فان اور دوسری ڈیوائسز شیئر نہ کرنے کے پوسٹرز بھی چسپا کیے جائیں گے شادی ہالز میں فیس ماسک، ہینڈ سانیٹائزرز اور دستانوں کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے مہمانوں کی گنجائش پچاس فیصد کم کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے شادی ہالز کے داخلی راستہ میں سانیٹائزرز رکھے جائیں گے صفائی اور سپری کا بھی انتظام کیا جائے گا مالکان کو ہدایت کی گئی ہے کہ شادی ہالز رات دس وجہ بند کرنا ہوں گے شادی ہالز کھولے سے پہلے تمام سٹاف کا کرونا ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا ہے نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے مطابق شادی ہالز میں سماجی دوری پر مبنی اقدامات کے تحت لوگوں کو بٹھایا جائے گا اعلامیہ کے مطابق شادی ہالز میں دو گھنٹے کے وقفے کے بعد دوسرے پرگرام کی اجازت ہوگی شادی ہالز میں سٹاف پچاس فیصد کم افراد پر مجتمع ہوگا شادی ہالز انتظامیاں بخار چک کرنے کے لیے تھرمل گن کا انتظام کرے گی اور تقریب سے کب شادی ہالز کو سینٹرائز کیا جائے گا کرونا وائرس کے باعث لگائے گئے لاکڈاؤن کے دوران گزشتہ چھ ماہ سے شادی ہالز میں شادی بیعہ اور دیکھر تقاری پر مبن دی تھی سن میں کاروباری مراقب ہفتے میں چھ روز کھلیں گے اس حوالے سے پندر اکتوبر تک کے لیے نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے کاروباری مراقب چھے سے رات آٹھ بجے تک کھلے رہیں گے ریسٹورنس ایس اوپیس کے تحتی کھولے جائیں گے